السلام علیکم آج آپ لوگوں کے لئے ہیدر آباد کے ایک بہت زیادہ فیمس ڈیزرٹ کی ریسیپی لے گئے آئی ہوں جس سے شادیوں میں بنایا جاتا ہے اکثر یا آپ دعوتوں میں بھی اسے بنا سکتے ہیں اور اس کا نام ہے شاہی نظامی کھیر بہت زیادہ آسان ہے اور اسی کے ساتھ کافی ٹیسٹی بنتی ہے یہ آپ لوگ اس ریسیپی کو یعنی کھیر کے ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریں یہ شاہی نظامی کھیر بنانے کے لئے سب سے پہلے ہمیں چاہیے دیر لیٹر گاڑھا دود دود میں ایک کبال آ چکا ہے تھوڑا سا پکا لیں ان سے فلیم میڈیم ٹو لو پہ ہے کھیر میں ہم جو انگریڈینٹس یوز کرنے والے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں تین مٹھی باسمتی چاول دو سے تین بار اچھے سے دھو کے آدھے گھنٹے کے لئے پانی میں بھیگنے رکھ دیں چاول آدھے گھنٹے کے لئے بھیگ چکے ہیں اسی میں ہم 20 بادام 20 پستہ اور 20 گرام کاجو ڈال دیتے ہیں چھلکہ نکال کے ڈالیے تھوڑے سے گرم پانی میں بادام اور پستہ رکھ دیں آرام سے اس کا جسکین ہے یعنی چھلکہ نکل جائے گا اس میں تھوڑا سا دودھ ڈال کے اسے پیس لیں دردرہ سا پیس یہ زیادہ بارک نہیں تب ہی کھاتے وقت مزا آئے گا دردرہ سا پیسہ ہوئے پیس تیار ہے اس کی کانسیسٹنسی دیکھ لیں چلی اسے ہم سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں اب نیکسٹ ہمیں چاہیے 100 گرام کھوہ اس میں بھی تھوڑا سا دودھ ڈال دیں دودھ ڈال کے اسے اچھے سے میش کر لیں تاکہ پکاتے وقت لنس نہ فارم ہو یہ بھی ریڈی ہے یعنی کھوہ دودھ میں اچھے سے مکس ہو چکا ہے اسے بھی سائیڈ میں رکھ دیں نیکسٹ ایک باؤل میں تھوڑا سا دودھ لے لیں ایک کپ لے سکتے ہیں تھنڈا دودھ لے لیں اس میں تھوڑا سا وینیلا فلیورد کاسٹڈ پاوڈر ملا دیں تین ٹی سپن بھر گئے چسے مکس کر لیں یہ بھی ریڈی ہے اسے بھی سائیڈ میں رکھ دیں چلی اب کھیر بنانا سٹیٹ کرتے ہیں یہ کھیر بنانا بہت آسان ہے اب ہم نے جو انگریڈنس لیڈی کر لیے ہیں بس انہیں دودھ میں ڈالنا ہے اور ہمیں پکانا ہے تو سب سے پہلے یہ چامل اور نیکس کا پیسٹ ڈال دیں دودھ میں یہ پیسٹ ڈال کے اچھے سے پکا لیں اس میں جو چامل ہے سافٹ ہونے تک پکاتے جائیے پہلے ہائی فلیم پر پکائیے ایک اوبال آنے کے بعد فلیم کو لو پر رکھ کے پکائیے چامل تو اچھے سے سافٹ ہو گئے ہیں اس میں اگر لنگ فرم ہوں تو تھوڑا سا اس طرح سے میش کرتے جائیے ہم نے گرین کر لیا تھا چامل کو اسی لیے بہت آسانی سے سافٹ ہو جاتے ہیں جسٹ ایک پانچ منٹ لگیں گے تھوڑا سا الائچی پاوڈر دال دیں ایک آدھا ٹیسپون یا ایک ٹیسپون کچھ بوس زیادہ پسند ہے تو زیادہ دال سکتے ہیں کھوڑا دال دیں چھے سے مکس کر لیں پھر سے کسٹڈ ملا ہوا دھوڑ دال دیں چھے سے مکس کر لیں پھر سے دیکھیں ابھی سے کتنا گاڑا ہو رہا ہے کسٹڈ میں راس مل ہوتی ہے یعنی کسٹڈ پاوڈر میں وہ جانے تک پکاتے جائیے اسے اچھے سے پکانے کے بعد نیکسٹ ہم اس میں شکر دال دیتے ہیں شکر میں دیر سو گرام دال رہی ہوں کم میٹھا پاسند تو کم کر سکتے ہیں مکس کر لیں اگر آپ کو لگے کھیر بہت زیادہ گاڑی ہو رہی ہے تو تھوڑا سا دودھ دال سکتے ہیں شکر اچھے سے گھلا لیں شکر گھولنے کے بعد اس میں تھوڑا سا کنڈینس ملک دال دیں تین سے چار ٹیبل سپون اگر آپ کے پاس کنڈینس ملک نہ ہو تو صرف کھووہ دال سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس کھووہ نہ ہو تو کنڈینس ملک تھوڑا سا زیادہ دالیے مکس کر لیں اسے بھی مکس کرنے کے بعد چاکے دیکھئے اگر شکر کم لگی تو اس وقت بھی آپ دال سکتے ہیں لیکن دالنے کے بعد اچھے سے پکائیے ورنہ شکر کی کچھی بھو آئے گی کھیر میں تھوڑا سا زافران دال دیں یہ نہ ہو تو سکپ کر دیں مکس کر لیں پھر سے پکا لیں تھوڑے سے چاپ کی ہوئے نٹس بھی دال دیں دارنیشنگ کے لیے بھی تھوڑے بچا کے رکھ لیں مکس کر لیں پھر سے بہت زیادہ خوشبودار اور مزے دار شاہی نظامی کھیر ہماری تیار ہے فلیم بند کر دیں اور اسے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں جب یہ کھیر تھنڈی ہو جائے گی ریفریجرےٹر میں رکھ دیں ایک سے دو گھنٹوں کے لیے کیونکہ یہ کھیر اگر آپ تھنڈی کھائیں گے تو بہت بہت مزا آئے گا درم بھی کھا سکتے ہیں لیکن تھنڈی کھیر اور زیادہ مزے کی ہوتی ہے سو کرتے وقت آپ اسے نرس کے ساتھ اس طرح سے گھرمیش کر لیں اگر آپ کے پاس چاندی کھا رکھ ہے تو اس طرح سے ڈیکوریٹ کر لیں جس طرح سے دعوتوں میں پیش کیا جاتا ہے لگ رہی ہے نا بہت زیادہ زبردست نظامی کھیر ریسیپی آپ لوگ ضرور ٹرائے کریں اور کومنٹ میں بتائیں آج کی یہ بہترین مزے دار کھیر کی ریسیپی آپ کو کئی سے لگیں ٹرائے ضرور کریں لائک کریں ویڈیو پسن آئے تو اور اس ویڈیو کے لنک کو اپنے فیملی اور فرنس میں گروپس میں ضرور شیئر کریں اسی کے ساتھ چینل کوک ویت فیم بھی سبسکرائب کریں یہاں پر میں بہت ہی بہترین بہت ہی زیادہ مزے دار اس پر لے کے آتی رہوں گی